بنگلہ دیش میں سیلاب نے تباہی مچا دی تیس افراد جانگ سے گئے جبکہ پینتالیس لاکھ متاثر ہوئے بنگلہ دیش نے ملک میں بڑے پیمارے پر سیلاب کا ذمہ دار بھارت کو ٹھہرا دیا بنگلہ دیش اندوسٹری سٹوڈنٹس پروٹیس اگنس فلرز ڈیو ٹو انڈین ڈیم اوپننگ بھارت کی یہ حرکت بھی سمجھ آتی ہے چونکہ وہ تو پیٹرن ان چیف تھا نا یہ سینہ واجد وہ اپنا غصہ نکال رہا ہوگا اچھا میرا خیال ہے اس میں سے ایک بات تو کی وضاعت آگئی ہمارے دوست ہیں کچھ لوگ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے بنگلہ دیش کو مدد کی پیشکش کر دی پاکستان کی طرف سے آفر کی گئی ہے بنگلہ دیش کو میرے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ بیچارے تو خود جگہ جگہ مانگتے پھر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کی جا جا کے مدد کر رہے ہیں دیکھیں نا میں حران تھا نواز شریف صاحب نے اعلان کر دیا جی پوچھا جائے نواز شریف صاحب کے پاس آپ کا پورٹ فولیو کیا ہے آپ کو اعلان کر رہے ہیں آپ کس کمیسے اعلان کر رہے ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس بیو تو دوستو اس میں بانگلہ دیش سے بہت ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں جس سے بھارت کافی کانسرن کرتا ہے جس میں پچھلے کچھ سمیے سے بانگلہ دیش کی نئی انترین سلکار بنی ہے بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کیا ہے بے جگہ پہ تو ایک طریقے سے کہہ جکتے ہیں کہ جو بانگلہ دیشی ایسٹینٹس پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے سیدھے سیدھے بھارت کو دھمکیا بھی تھی لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے اے بانگلہ دیشی اب یہ رو نہ رو رہے ہیں بھارت نے بانگلہ دیش کو باڑھ میں ڈبو دیا ہے اور اس کی بجائے ہے کہ اس میں بانگلہ دیش کے اندر کافی بھینکر باڑھا رکھی ہے جس پر انفیکٹ پاکستانی پرامینسٹر نے بقائدہ اعلان کیا ہے کہ وہ بانگلہ دیش کو مدد کریں گے جس پر تو کئی پاکستانی میڈیا چھٹکی لے رہے ہیں کہ جو دیش اس میں خود پاکستان کے اندر بار سے جوج رہا ہے پاکستانی طرح مام کر رہے ہیں اور اوپر سے پاکستان دنیا کے آگے لون کے لیے بھیک مانگ رہا ہے تو ایسے میں کس مو سے پاکستان کے پرامینسٹر نے باگلہ دیش کو مدد کرنے کے لیے اور کیا مدد کرنے کے لیے اعلان کیا ہے نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک اس سے پہلے ہی پاکستانی میڈیا نے بھی بھارت کے اوپر یہ الزام لگایا کہ بھارت نے اپنا ڈیم کا پانی چھوڑ کر کے پاکستان میں باڑھ لا دیا ہے تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق بنگلہ دیش نے بدترین سلاب کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا ملک میں انڈیا کے خلاف شدید غم و غصہ بنگلہ دیشی حکومتی مشیر کا کہنا ہے کہ ہندوستان نے ڈیم کھول کر غیر انسانی عمل دکھایا وزیراعظم شباز شریف نے امداد کی پیشکش کر دیا وزیراعظم نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے بہت اچھی بات کی ہے یہ جو امداد کی پیشکش کی ہے اور وزیراعظم کو چاہیے کہ لوگوں سے اپیل کریں کہ اپنے بھنگالی بھائیوں کے لیے متمبل لوگ دل کھول کے وہ بھی حصہ ڈالیں ہم اگر اپنی کسی غلطی کا یا کسی بھی چیز کا کو آزالہ کر سکتے ہیں یا اپنی قربتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں خاندانوں میں سپلٹ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور بھارت کی یہ حرکت بھی سمجھ آتی ہے چونکہ وہ تو پیٹرن انچیف تھا نا یہ حسینہ واجد مرہوم مقتول کی جو صاحب زادی تھی جو وزیراعظم تھی فرار ہوئی ہے وہ ظاہر ہے وہ اس کا مربی تھا وہ اپنا قصہ نکال رہا ہوگا تو بہنگالی اس کا تگڑے رہنا چاہیے قیمت ہے آزادی کی ایک اصل آزادی یہ ہے جو انہیں بھارت سے ملے گی اس کے لیے جو قیمت دینی پڑتی ہے ماشاءاللہ تگڑے ہیں بھنگالی بھادر لوگ ہیں انہوں نے جو کیا ہے کمال کیا ہے بہت اچھی بات ہے اور حکومت پاکستان نہیں پاکستان کے عوام کو بھی یہ کوئی لانچ کریں کوئی اپنا کوئی اس طرح کا وزیراعظم جس میں عوام اپنے اتیات بھنگالی بھائیوں کے لیے جیسے ہی فلٹ آیا بنگلہ دیش میں تو پاکستان نے فوراں ہی مدد کی دہائی لگا دی ہے جی ہم اس طرح سے نام بھی تھوڑا جو آپ کو معلوم ہے تھوڑے سے سٹیڈرڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ بیچارے تو خود جگہ جگہ مانگتے پھر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کی جا جا کے مدد کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے آفر کی گئی ہے بنگلہ دیش کو کہ ہم فلڈ میں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اب کیسے کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں بتایا ہو سکتا ہے کہ شہبہ شریف صاحب کو بالٹی والٹی لے کر جانا چاہ رہے ہوں اور پانی بھر بھر کے بھار پھیکیں گے یا کیا کریں گے لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کو کسی چیز کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور بتائیں اس پر ابھی تک تو بنگلہ دیش کی طرف سے ایک دم خاموشی ہے انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے یا تو ان کو بھروسہ نہیں ہو رہا یا ان کو یقین نہیں آرہا یا پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا چیز بتائیں ان کو آخر یہ لوگ دے کیا سکتے ہیں وہ یقینا یہی سوچ رہے ہوں گے لیکن خیر تو لیکن یہ ہے کہ شہبہ شریف صاحب ہیں ہم کو میں یہ بتا رہی ہوں سر آئی ایم ایف نے جو ہے وہ سیون بلین ڈالر کی جو بات کی گئی تھی وہ فیلال وہ انہوں نے کھایا کہ پاکستان کو نہیں دے رہے لیکن بارال جو ایکسپورٹس ہیں جو پاکستان سے اگر کسی سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مل جائیں گے مل جائیں گے دیرج رکھیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کو پیسہ نکلوانا آتا ہے اب یو ای یعنی ایمیرٹس جو ہے وہاں سے ہم نے ریکویسٹ کیے کہ چار بلین ڈالر جو ہے پاکستان نے وہاں سے مانگے ہیں ان سے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آئے میں فوری طور پر پیسے نہیں دیتا تو پاکستان کو مشکل پیش آ سکتی ہے ملک کو چلانے میں بنگلہ دیش کا یہ کہنا ہے بہت بڑی بہت برا سہلاب آیا ہوا ہے اس وقت بنگلہ دیش میں اور یہ جو نورت ایزٹرن اسٹیٹس ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سہلاب جو ہے بھارت کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ انہوں نے جو گیٹس ہیں وہ کھول دیئے ڈیم کے اور یہ میں یہاں پہ ڈیلی سٹار کو کوٹ کر رہا ہوں انڈیا ہے شون انہوں نے گیٹ کھول دیئے وہاں سہلاب آ گیا اور پھر اس کے بعد کل رات کو وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے بہت یونیورسٹریز کے اندر بنگلہ دیش یونیورسٹریز سٹوڈنٹس پروٹیسٹ اگنس فلرز ڈیو ٹو انڈیا ڈیم اوپننگ اچھا انہوں نے انڈیا نے پھر اس کی آج تردید کیے کہ بھئی ہماری وجہ سے نہیں ہوا لیکن بنگلہ دیش کے اندر یہ بات بلکل وہ اس پر آسفے فکس ہیں کہ یہ انہوں نے ڈیم کھولا ہے جس کے نتیجے میں یہ بنگلہ دیش میں فلرڈ آ گیا اچھا اس میں دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے آج ایک عجب فیصلہ کی ہے ان کا بنگلہ دیش میں آج ایک عجب فیصلہ ہوا ہے اور بنگلہ دیش کی حکومت نہیں بڑا ہمارے برادر ملک ہیں انہوں نے پیس ٹی وی بنگلہ شروع کرنے کا اعلان کر دی ہے یہ پیس ٹی وی جو ہے یہ ڈاکٹر زاکر نائکہ ہے تو جو پیس ٹی وی ہے وہ بنگلہ دیش میں اب وہ بنگلہ انگلیش اردو چائنیز یہ چائنیز میں بھی ہے پیس ٹی وی جو بنگلہ ہے اچھا تو یہ جو ہے نا اب ایک اچھا یہ جو شروع ہوگا چائنیز بنگلہ ملائشیا میں یہ خود ہیں اور ساتھ اس کے جو ہے وہ انگلیش تو یہ ایک نئی انانوسمنٹ ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں پر جماعت اسلامی بہت مضبوط لیکن اس کے ساتھ ہی جو بنگلہ دیش کی لبرل سیکلر فورسز ہیں وہ بھی بہت فعل ہیں